ناظرین آج ایک بار پھر جو ہے وہ ڈاکٹر مرزا مغل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہماری جسمانی صحت کے بارے میں جس طرح یہ ہمیشہ مفید مشورے دیتے ہیں اور دیات بتاتے ہیں آج بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بیماری کا بتائیں کسی کا اور اس کے یہ جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک تو جلی ڈاکٹر ہیں بنے ہوئے صرف یہ آپ یہ سمجھیں کہ اتائی ڈاکٹر ہی نہیں یہ ہومیوپیتک کا جو شعبہ ہے اس میں تو گن مچا ہوا ہے پوری طرح پھر اوپر سے جناب وہ دعائیاں اپنی طرف سے پتہ نہیں اس کے رائٹ بھر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں لیکن ان کی مشہوری ایسی ہے کہ لوگ ان کو ہزاروں روپے دے کے چلے جاتے ہیں لٹ کے چلے جاتے ہیں پھر فارمولے بنا کے دے دیئے ہوئے ہیں کورس بنائے ہوئے ہیں جی یہ کورس کر لیں تو یہ سارا پہلے تو آپ تحریک سہت بھی ماشاءاللہ آپ نے چلائے آپ نے بڑا اس کے اوپر کام بھی کیا ہے یہ تو پہلے لوگوں کو اور ہمیں اگاہ کریں کہ اس سے کیسے بچیں اور یہ ہے کیا سارا مافیا بات یہ ہے صرف ہم نے آج جو پروگرام کیے ہیں وہ معیشت پہ کیے ہیں کاروباری اخلاقیات پہ کیے ہیں معاشی وجود کے تذکیہ پہ کیے ہیں تو معاشی وجود کے تذکیہ یا تذکیہ معیشت کے تحت جو عطائی ہے اس کو تو گورنمنٹ کو خود ہی پکڑ لینا چاہیے وہ تو ایک نان جنرمن کام ہے لیکن آپ کی بات صحیح ہے جو عطائی نہیں ہیں جو ہومیوں ہیں یا جو الوپیتک ہیں جو حکیم ہیں مستند وہ بھی جو انہوں نے بھی غدر مچائی ہوئی اس میں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی کوئی قانون ہو کوئی سزا ہو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہو یعنی کہ ایک طرف تو دیکھے کہ یہ جو آپ نے کہا فامولے بنائے ہوئے ہیں اسٹری رائیڈ ڈالتے ہیں تو کتنا کو مشکل ہے حکومتوں کے لیے اداروں کے لیے یہ بات ثابت کرنا کہ یہ جو دوائی دے رہا ہے ہومیوں پیتک میں جب کترے چلتے ہیں تو اس میں کپسول بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کپسول بنا کے اس میں جب اسٹری رائیڈ بھریں گے بندے کو آرام آئے گا دوبارہ بندہ اس کے علاوہ کہیں جائے نہیں سکتا ہومیوں پیتک دوائی اس طرح اثر تو نہیں کرے گی جیسے اور خود الوپیتک دوائی بھی ایسے اثر نہیں کرے گی جیسے اسٹری رائیڈ اثر کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو اس پہ حکومتوں کو اس پر چیک رکھنا چاہیے لازم ان چیک رکھنا چاہیے تو یہ سٹری رائیڈ کیا صحت پر کیا منفی اثرات ڈالتے ہیں دیکھیں جی اسٹری رائیڈ ایسی چیز ہوتی ہے جو لائیف سیونگ میڈیسن ہے یہ اس وقت دی جاتی ہے جب بندہ بالکل اللہ کے والے ہونے والا ہوتا ہے یہ طاقت دیتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک دم اس کو ریکاور کرتی ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال یہ صرف مستند ڈاکٹر بوقت ضرورت آخری وقت میں دے سکتے ہیں اور وہ بھی اگر اس کو بھی روز دینا شروع کر دیں تو ہوگا کیا یہ آپ کی ہڈیوں کو اندر سے کھور دے گی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جھٹکا لگے گا اور ہڈی ٹوٹ جائے گی لیکن اس کے لیے وقت چاہیے نا اب چونکہ لوگوں کو اس وقت آرام آ رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب انگریز کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جو جو سمجھتا ہے کام کو وہ کہتا ہے جب تک آپ کا حلق چل رہا ہے آپ کو انجکشن دینا جرم ہے ہمارے ہاں جائیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ اممہ جی پائے تو انہوں ایک ٹکا لاؤں کے دو ہے جی اممہ جی کہتی ہے دو لا دے اب وہ کیا کرتے ہیں ایک اسٹریائیڈ لگا دیتے ہیں ایک پینکلر لگا دیتے ہیں پینکلر سے بندے کو مسئبت کیا ہوتی ہے درد ہو رہتے ہیں درد آرزی طور پر چوبیس گھنٹے کے لیے رک جاتے ہیں اور اسٹریائیڈ اس کو طاقت دیتی ہے ایک دم وہ جو لیٹا ہوا گیا تھا مر رہا تھا وہ تھوڑی درے کے لیے کھڑا ہو جائے گا کرونا میں بھی جو انہوں نے آخری جو علاج نکالا ہے بار والوں نے اسٹریائیڈ تھا اسٹریائیڈ کا انجکشن تھا لیکن وہ تو آخری وہ تو آخری ہو گیا نا اب ہر بندہ آخری تو نہیں ہے بخواہ چڑھا تب بھی آخری بچہ ہے وہ بڑا ہے تو بھی آخری تو یہ اصل میں یہ ظلم کرتے ہیں اور یہ ان کا معاشی تذکیہ یہ حرام کماتے ہیں اگر اس طرح کرتے ہیں تو دوسرا نسخہ نہیں دیتے ہیں نسخہ یہ بہت سار میں نے دیکھا کہ وہ بس دے دیتے ہیں جی لے جائیں لے جائیں کیا مدد اب آپ نے ایک دوائی کھائی ہے اس دوائی سے آپ کو رییکشن ہو گیا ہے آپ نے دوائی یہاں سے مگایا ہے کوئٹا میں ہے جی آپ نے کھا لی اب آپ کو نہیں پتا اس کے اندر نقص مکا پڑی ہے بیلاڈونا پڑی ہے فاس فورس پڑی ہے کیا پڑا ہوا ہے اور اس مہمیپیتھک میں یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں اس کے اثرات نہیں ہوتے اس کے نیگٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح نہیں ہوتے کہ جان لے لے لیکن ہوتے ہیں ایک بندے کو چکر آنا چھو گئے دوائی سے وہ کیا کرے گا اس کو پتا ہوگا میں نے فلانی دوائی کھائی ہے let's suppose فاس فورس کھائی ہے تو اس فاس فورس کا ایک انٹی ڈوٹ بھی ہے وہ کسی دوست سے پوچھے گا ڈاکٹر سے کھا لے گا لیکن ہمارے ہاں دوائی کا نسخہ میں تو کہتا ہوں جو نسخہ نہ دے اس سے نمبر ایک تو لوگوں کو دوائی نہیں چاہیے اور دوسرا یہ ہماری جو کاؤنسل ہے جو ہومیوں کی یا جو بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے بلیک لسٹ کرنا چاہیے ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تم کیوں نہیں دے رہے اور جس کی دوائی میں اسٹری رائیڈ نکل آئے چیک کر رہے نا چیک کر رہے میں کیا مسئلہ ہے چیک کر رہے نکل آئے سزا دیں capital punishment یہ انسان دیکھیں نا جی یہ قتل ہے سر ناظرین جو ڈاکٹر انسانوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے گاہ بگاہ بات ہوتی رہے گی لیکن آج ہم ان سے بیماری اور دوائی کے بارے میں پوچھتے ہیں جی تو آج آج کیا ہم نے برین کو لیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کچھ چیزیں بتا دیں آہ لوگ سے فائدہ اٹھائیں گے میں اگین بتا دوں کہ ہم لوگ آہ پچھلے بیس سال سے ہم ہم کیمپنگ کرتے ہیں اس میں فری کیمپنگ کرتے ہیں اس میں میں ہوں جو اس کو اگنائز کرتا ہوں بیس سال سے میرا میرا انیشیٹیو ہے میرے گھر میں ہوتا رہا ہے ابھی بھی گھر میں ہوتا ہے اور جگہوں بھی ہم کرتے ہیں اس میں میں اگین ان دوستوں کا نام بھی لینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر جاوید اکبال کوریشی بڑا زیرک آدمی ہے اور سینئر آدمی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ملکے بھی ایک کیمپ کھولا ہوا ہے وہ اس کو بھی رن کرتے ہیں وہاں سو ڈیٹ سو بندے روز علاج کراتے ہیں ٹھیک ہے ہی بڑا خدا ترس آدمی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم اختر مغل صاحب کمیڈی چوک میں جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کیمپوں کے بڑے سینئر آدمی ہیں ہمارے کیمپوں کے انچارج وہ ہیں وہ اس میں تمام میڈیسن شعبے کو وہ دیکھتے ہیں اس کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز گوندل وہ پی ای ڈی سکولر ہیں بہت زیرک آدمی ہیں وہ ہمارے اس کیمپوں کے شعبے میں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے ایک ٹیم کہ آپ نے کئی دفعہ کھایا کہ میرا نمبر لکھا ہے اس کے نیچے آپ میں سے ناظرین میں سے کسی کو وہ مستق ہے یا نہیں ہے بیمار ہے بس کافی ہمارا لیتنا اگر کوئی فری دوائی لینا چاہے ہم سے وہ فری دوائی ہمارے کیمپ سے جو مین ہمارا کیمپ ہے وہاں سے لے سکتا ہے وہاں سے بالکل فری دوائی لے سکتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ وہ جو بھی اس کو مشورہ چاہیے ٹیلی فونک مشورہ چاہیے مشورہ لے لے دوائی لکھوانی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم ہم کو لکھ کے دے دیں گے کہ یہ دوائی ہے وہ خود لیں خود کھائیں اور یہ سسٹم ہم نے بہت زیادہ کیا ہوئے لوگ ہم سے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ سواب کی نیت سے میں اپنی ماں کے کوئی سال سواب کا میں نے ایک طریقہ بنایا اس کیمپ کا نام بھی ہم نے صفیہ مصطفیٰ فریق لینک رکھا ہے جی اس کے بعد ہم برین کی بات کرتے ہیں لوگ بچارے آہ بڑے سے تکلیف میں ہوتے ہیں یہ جو برین سائنس کہہ لیں اس کو یا جو منٹل ہیلتھ کہہ لیں لوگ اس طرف علاج کرانے نہیں جاتے اور لوگوں کا خیال ہے ہوتا کہ میں کوئی پاغلہ برین اور منٹل ہیلتھ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے نا نہیں کہ جب آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے دپریشن ہوتا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ لوگوں کو یہ مرض ہام ہے کیوں ہر طرف سے دپریشن ہے ہر طرف سے تنگی ہے تو لوگ ان ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یہ سوچتے ہوئے کہ میں کوئی پاغل نہ یہ تو پاغل نہ تھا ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہے پاغلوں کا ڈاکٹر نہیں جس طرح سے آپ کی باڈی بیمار ہوتی ہے انفیکشن ہوتا ہے بخار چڑھ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی آپ کا ذہن بیمار ہو جاتا ہے دماغ بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی تو کچھ آپ لیں گے نا کچھ آپ لیں گے تو وہ دماغ ٹھیک ہوگا تو وہ اس کا جو ایک ٹونک ہے سب سے اچھا کوئی ایک ایسا ٹونک جو لوگ یاد رکھ سکتے ہیں ہاں یاد وہ بھی بتا رہا ہوں باقی بھی بتا رہا ہوں اچھا نہیں لیکن تھوڑی سے پہلے علامتیں بتا دیں کہ وہ بھولنا شروع ہو جائے وہ بھولنا شروع ہو جائے گا ذہنی کمزوری آنا شروع ہو جائے گی فرسٹریشن فرسٹریشن ہو جائے گا تینشن غصہ آنا شروع ہو جائے گا خوف کی علامات پیدا ہو جائے گی ذہنی تناؤ ہو جائے گا اس کو آگے چلے گا تو اس کو آہ جو ہے نا قبض کی شکایت ہو جائے گی یہ اگر میں ڈپریشن اور انزائیٹی کی بات کو کچھاؤ پٹھوں پٹھے کچھ جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس جگہ پر بڑا بوجھ ہے یہاں سے کوئی چیز پھٹ کے میرے بازوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے یہ یہ وہ علامات ہیں اور قوت ارادی چھن جائے گی قوت ارادی چھن جائے گی آپ آپ موت کو سامنے دیکھنا شروع کر دیں گے بلکہ کئی دفعہ خودکشی کے رجان بڑھ جائیں گے سنسیشن آئیں گی کان بند ہو گیا اچھا میرا یہ گلہ ٹھیک نہ ہوا تو میں کیا کروں گا گلہ ویسے چپ چپا ہونا شروع ہو جائے گا کانوں کے اندر شاہ شاہ ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ سب سنسیشنز ہوں گی نیند آنا بند ہو جائے گی کبھی قبض ہو جائے گی کبھی ڈائریا ہو جائے گا بندہ کہے گے تو پیٹ کا مرض ہے حالانکہ پیٹ کا مرض نہیں ہے وہ آپ کو انگزائیٹی اور ڈپیشن کا مرض ہے اور آپ دیکھیں موت کا خوف خودکشی کی تنڈنسی چیزیں بھولنا یاداش کمزور یہ سب اس کے علامات ہیں اور بندہ اتنا بے چین اور بے قرار ہوگا جس نے کسی یہ مرض نہیں دیکھا اللہ اس کو بچائے لیکن جس نے کسی نے دیکھا ہے وہ اگر میری بات سن رہا ہے تو وہ اس کو سچ کہے گا کہ اتنی زیادہ چٹڑا پن اور اتنی زیادہ بے چین ہوتی ہے کہ آپ ایک لمحے میں نہ بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے نہ کھڑے ہو سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ جو کرتے ہیں اگلے لمحے آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں اور اندر سے ایسے جس کو پجابی میں ہوسڑ کہتے ہیں نا ایسے ہوسڑ دل پہ بہت جاتا ہے بندہ کبھی دل کا چک اپ کرائے گا کبھی میدے کا چک اپ کرائے گا کبھی لیور کا کرائے گا دھرہا حالے کو اس کو اصل میں مامرہ یہاں کوئی ایک دعائی بتائیں جو لوگ میں ایک ایک بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ تھوڑی سی اور چیزیں بتاؤں گا جو عوام جو ہمارے ناظرین اس کو لے کے خوش ہوں گے ایک دعائی جو منٹل ہیلتھ پہ برین کا ٹونک ہے ہاں جی وہ تو ہے بیک کوپا بی اے سی او پی اے بیک کوپا مون ایم ون بیک کوپا مون کیوں میں یہ تو ٹونک ہے اچھا یہ تو بے بے دھروپس ہیں یہ آپ لیں صبح دس شام کو دس کترے ہفتہ دس دن لیں اس کے ساتھ یہ ویسے نارمل حالات میں بھی لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک دوائی ہے جس کو ہم بولتے ہیں جن کو بائلوبا یہ الوپیتھک میں بھی دوائی ہوتی ہے ہمارے ہم بھی ہے الوپیتھک میں بھی جب کسی کے پاس سیکیٹریس کے پاس جائیں گئے تو وہ بھی پہلی دوائی آپ کو یہ دے گا لیکن وہ سی رب میں ہوگی ہمارے ہاں کتران ہوتی ہے تو جن کو بائلوبا یہ کیوں میں لیں گے اور اینا کارڈیم دو سو میں دیں گے یہ دونوں ذہنی کمزوری چیزیں بھولنا یاداش کی کمزوری ذہن کی جملہ اس طرح کی چیزیں ان کو یہ دونوں دوائیاں کور کرتی ہیں جن کو بائلوبا کیوں میں مدر ٹنچر میں اور اینا کارڈیم دو سو میں یہ اس دیکھیں کسی کو اچانک صدمہ لگا ہے صدمہ بھی تو ذہن میں لگا نا صدمہ لگ گیا اچانک بری خبر آگئی ہے جی تو آپ اس کو اگنیشیا بڑی مشہور دوائی ہے ای جی این اے ٹی آئی ہے اگنیشیا ون ایم میں ایک یا دو یا تین خوڑا کے دیں گے آفتے ہفتے بعد یہ اس کی صدمے کی دوائی ہے اب خوف کی علامات آگئی آپ اس کو اورم میٹ آرم میٹالیکم ون ایم میں ایک دو خوڑا کے دیں گے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ خوف بھی آگیا ذہنی تناؤ بھی چڑھ رہا ہے اس کو غصہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو اسٹیفیس گریہ دیں گے اسٹیفیس گریہ اور میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں یہ ہم نے کیمپوں میں بڑی ٹرائی بھی کی ہیں کہ ایک بندے کو یہ اس طرح کے علامات نہیں ہیں لیکن غصہ اس کو اتنا شدید ہے کہ بس وہ پھٹا جاتا ہے غصے میں تو اس کو ہم دیتے ہیں نقص وامی کا ایک دوائی صبح رات کو اسٹیفیس گریہ یہ دوائی بتائی میں نے یہ دن کو اور کیمو ملا ون ایم میں صبح یہ ہم دو یا تین دن ہم ان کو یہ دوائی دیتے ہیں یہ خاصا اچھا اثر ڈالتی ہے آپ کی آپ کے غصے کو کنٹرول کرنے میں بندہ کہے جی غصہ ہے تو غصہ کو دوائی کیسے کنٹرول کرے گی یہ بس یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں پہتے کے موجزات ہیں جس میں چلتے ہیں اور انگزائیٹی اور ڈپریشن کا میں نے پہلے بتا دیا اگر اس کو آپ بائیو کیمک دوائی آپ کہیں جی ایک بائیو کیمک جو بارہ سالٹس ہیں اس میں سے ایک کونسی دیں تو کالی فاس اس کا بہترین ٹونک ہے بہترین ٹونک ہے ریلیکس کرتا ہے نیند آوار ہے رات کو اور صبح آٹھ ہٹ گولیاں کھالیں اور آدھا کپ گرم دودھ اس کے ساتھ پی لیں اور جو اس میں کرنا ہے وہ ایک تو واک کریں ہاں ٹینچن سے انگزائیٹی سے دفتر میں یہ سارے پرابلم سے ماحول کو ٹھیک رکھیں اکیلے مت رہیں اب جتنا اکیلہ رہیں گے یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا اور یہ اینڈ پہ جا کے خودکشی پہ ختم ہوتا ہے اور واک کریں اکھروڑ اور نٹس زیادہ اس کا استعمال کریں اسٹریس سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مصروف بھی رکھیں تو اور اللہ کی یاد میں رہیں اور ویسے بھی اللہ کی یاد اس اس مرض میں آتی ہے لیکن جنورلی جب آپ ٹھیک ہوں تب بھی اللہ کی یاد میں رہیں تاکہ آپ اس اس طرف جائیں کہ اس طرح کی چیز آپ کو لگے ہی نہ تو یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے ناظرین آپ نے ذہنی طور پر صحت مند رہنا ہے اور اس کے لیے اس ویڈیو کو دوسری بار دیکھ کے اچھی طرح نام لکھ لیں میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے اور اس چینل کو جو فکر فردہ کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کرتے رہیں سبسکرائب کریں دوستوں کو کہیں شیئر کریں تاکہ مفاد عامہ میں یہ ویڈیو اور اس طرح کی آنے والی اور بھی ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ زیادہ پھیل سکیں اور لوگوں کے رہنمائی ہو سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ